موسیقی 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 لیکن کیونکہ ہم اس معاشرے میں اس معاشرے کا ہر بھی ایک کمانا دکھ ہے اور دل بل دل ہمارے اندر یہ کتاصل بڑھتے جاتے ہیں کم بڑھتا جاتا ہے دکھ بڑھتا جاتا ہے اور ہماری شخصیت بھی اتنی آستا 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 دکھ کے اندر ڈھوٹی جاتی ہے کہہ خیال جاتا ہے تو بہت ایسی چیزیں ایسی ہمارے ایسی میں جو ہوتی ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں اپنی شخصیت ہماری بند شخصیت ہے میں سمجھ دوں کہ ایسی ایسے مول میں اگر ایک ایسا پریٹ فارم آپ کو مل جائے جہاں پہ آپ اپنے دل کی بات کر سکیں اپنا کتاصل نکال سکیں اپنا غم اپنا غصہ اپنا اپنی ہیوٹیملی اپنا علم اپنی کریشن جہاں پہ پیش کرتے ہیں میں سمجھ دوں کہ اس سے اچھی بات ہوتا کوئی نہیں ہے کہ خواتین کے لیے مردوں کے لیے تائنس کا پریٹ فارم ہے ایک ایسا پریٹ فارم ہے جہاں میں بہتر طریقے سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جوکے اپنے غم اپنی خوشی کو باٹھتے ہیں ایک دوسرے سے علم حاصل کرتے ہیں میں آپ سے بہت بالے لیتا ہوں آپ سے بہت لیتا ہے آپ کی فرقیلسیز میرے نالج میں میرے برین میں رافہ کرتے ہیں اور یقین ہے آپ کے ہوئی اس طرح سے تو ایک میوچرم انسٹریلی کے حوالے سے جو کام کرتے ہیں ایسے ہے کیلئے تھوڑا سام موضوع بزلتے ہیں یقین ہے آپ بہت اچھے دستیبیوٹرز ہیں اس لیے کہ آپ لوگ اندوست ہیں جو آدمی اندوست ہیں پوری میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی کامیاب آدمی ہے جو کامیاب دستیبیوٹر ہے اگر اُس کے پاس نالج نہیں ہے وہ کبھی بھی استیبل نہیں ہو سکتا وہ کبھی بھی اپنے دریلز کو پورا نہیں کہتا اس فیلڈ میں جو بھی آیا ہے اُس کے ڈریمز ہیں اُس کے خواب ہیں لوگوں بچی سہت دینا اور پھر اُس کے معاشی طور پر ہر انسان چاہتا ہے کہ زندگی میں اُس کے جو ڈریمز اور خواب ہیں وہ آگے در جائیں ارسا ہے کہ نہیں ہے آپ لوگوں کوئی خواب ہیں آپ لوگ چاہتے دوہزار پرنگر میں گاڑی چیتنا ہے یہاں آگے ہوتی ہے جو گاڑی کی بات آتی ہے چائر اٹور کون کون میں جرنا جاتا ہے یقین کریں کہ آپ سب چائر اٹور ویڈرز ہیں وہ کامنی نے آپ کو رسکشن نہیں رکھی جو اُفر کے پانچ کے لوگوں گے یا دس لوگوں گے یا بیس یا پچاس اب تو جو ایک اس کو پورا کرے گا وہ جیت جائے لیکن چائر اٹور ویڈرز میں کے لیے سب سے اپورڈن چیز نالج ہے اگر نالج نہیں ہوگی اسپیشلی نئی پروڈکٹ کے حوال سے پورا ہی پروڈکٹ پہ بہت سارے ہم سیشنز کار چکے ہیں اور تی سی ایم کی کیونکہ آئے بات ہم نہیں کریں گے کیونکہ ہمارا آج کا جو سپیشل سیشن ہے وہ گلیکس کے ہوگا کیونکہ نئی پروڈکٹ ہے ہم پہ تی سی ایم کی چیز تیریشنل ہر بات سپلیمنٹس سہی تیہی آگ کیا تو ہم اُفکو دیتے گلیکس کیا ہے کیا کہنا جی سٹارٹ کریں جی سٹارٹ کریں گا جی جی اس نے انکھی ہوا پھر بیاست راٹ نہیں ہوگا کتنا اپنٹ پروڈکٹ ہے کتنا نیا پروڈکٹ ہے کیا کہا جی خاؤ تو خاؤ 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 چائز پر ساتھ چائز سیر ہوتا کسی خاؤ شیر ہوتا جاتے ہیں تو مجھے کہتا کیا سے مجھے رسپانس مطا چلے گا لوگوں کا تو چائز میں اگلت ہے خاؤ کو خاؤ means good or bad good or not good میں سب کو کہا سا کہ جنگی میں کہوں خاؤ 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 شروع کریں خاؤ 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 چائز ساتھ ہمارا ہمارا اپنا اپنا موضوع ہے گیرکس کیپسول دائی موڈر اور آپ لوگوں کی بہت مزور اور فرمائی سیومر یہ پروڈکٹ کمپنی نے لاز کی لوگوں کا اس کا تسمبر اس کے مالے بہت ڈیفرنٹ ہے اس کو صرف ایک نظر سے دیکھ ہے جو کہ میں سمجھ جو کہ ٹھلی نہیں ہے اگر آپ اس کو مارکیٹنگ کے حوال سے دیکھیں تو اس میں بہت سار سار بیان کرنے شروع کریں گے جو بیشکول تھی جائے گی تو صرف کی ایک حوال سے نہیں کیونکہ بہت حوالوں سے بہت اگر سب سے ویدے آپ یہ دیتے کہ گیلیکس کو کہتے ٹیسٹرون میلز میں ٹیسٹرون جو ہے بڑا اپورنٹ ہے ٹیسٹرون اگر کم ہوگا بڈی میں تو کیا ہوگا آپ لیس منگی ہوگے آپ کی مردانگی میں آستہ آستہ کمی آنی شکریہ اور عمر کے ساتھ ساتھ بڈی کے اندر جو ہے وہ ٹیسٹرون کی جو شروع ہو جاتی ہے جب آپ پیک ایج پہ ہوتے ہیں آپ ٹینٹی میں ہیں ٹین ایج کہہ ہیں نائی دین میں ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائی فائف پہ میں تو جسم کے اندر چاہ ہوتا ہے ٹیسٹرون جو ہے بڈی میں اس کی جو حرموز زیادہ ہوتے ہیں سو یو آر مور ایک ٹینٹی آپ کی ایمیلیٹی بھی زیادہ ہوتی ہے آپ ٹھکتے بھی ہیں جو دیں ایسا ہوتا ہے کیا آدمی جو ہے ایک عمر پسیدہ آدمی سے دیر پہ سکھتا ہے اور دیر پہ سکھنے کی ایک بجا یہ ہے بڈی کے اندر عمر کے ساتھ ساتھ پیک پہ ہوتے ہیں جب آپ کی عمر پچیس آر پروٹیس ساتھ باڈی کے اندر اس کی سکریشن ہو رہی ہے وہ کیا پی کے اوپر ہے اس کے بعد اگر آپ دوسر آگے چلے جنے پینتیس پہ آجائیں پینتیس ساتھ اگر آپ کی عمر ہو گئی دائر اس کے اندر تھوڑی سکریشن میں کمی آجاتی ہے اس کی بجو آت آپ کی امیلیٹی بھی کم گئی سنتاجس پہ جب آپ آتے ہیں یقیناً یہ ون فور سے رہ جات ہے آپ کے باڈی کے اندر جو باڈی کے خاص طور پر آپ کی سکریشن ہے باڈی امیلیٹی کو بھی آکے انگریز کرتا ہے اور مردانہ قوت کو مردانہ طاقت کو انتائی اس کی بیدر ہو جاتا ہے تو ایج کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں کام ہونا جاتا ہے پہ تاریس میں ون فور رہ جاتا ہے اب جب ون فور رہ گیا تو یقیناً آپ کہ لو لائف سٹائل سے بڑا سار فرق بڑھ جاتا ہے آپ بہت ساتھ کیونکہ سارے یہاں دوست جو بیٹھے ہیں اسے بڑی خون کے بات یہ کرنی ہے کہ جب ایسا ہوتا ہے تو آپ کی فیملی لائف پہ بھی اثر پڑتا ہے اس سہی کے دیپرشن ٹینشن یہ ساری دینے جو سام نے آرہ شروع جاتا ہے ایسا ہے کہ نہیں یہ کون لوگ کیسے کیسے ہے ٹھیک ہے جیسے شاہد بھی کہتا ہے کہ سارے باشر کوئی بنتانی سوپر تو بیٹھا ہو کر رہے کیا بیٹھ اس کے بعد آگے آپ کے اوپر تا اگر ساٹھ سال کیا ہو جاتے تو جب سسسی ایر میں آتے تو کیا ہوتا ہے باڈی میں جو سکریشن ہے وہ آدھی رہ جاتی ہے آپ جوانی کے مقابلے میں ایک پچھت سال کے نوجوان کے مقابلے میں آدھی رہ جاتی ہے جو کی یقیناً اس میں آپ کی desire وہ بھی کم ہو جاتی ہے خواہشات بھی کم ہو جاتی ہیں اور زندگی کچھ کھوگلی کھوگلی ہی لگ نہیں کھوگلی تو اس میں تو یہ کریں اگر نہیں تو یہ ایسا ہے یہ ایسی سال ہے یہ سال کی ایک چیز آپ کو یہ سن جاؤ گی کہ less 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 باڈی میں جتنا کسٹرنوم کا سکریشن کم ہوگا اتنا زیادہ آپ کی مردانگی میں کبھی پاکستان میں نہیں دنیا کے حال ممالک میں اس طرح کے مسائل میں وہ ہوتے ہیں جب کم ہوتا ہے اس پر آپ یہ دیکھیں کہ کیا کیا پرابلم دا جاتے ہیں ایک تو سیکشل دس فنکھیں یعنی یہ سیکشل دس فنکھیں کو آپ سمجھتے ہیں کیا نہیں سمجھتے ہیں نا کلیر ہو رہے گا ٹیسرون کے باقی سے کلیر ہوئے گی عمر کے ساتھ ساتھ کام ہوتا ہے ٹیسرون جو باڈی میں کام ہوگا تو آپ کا سیکشل دس فنکشن سیکشل کا جو آپ کا جو آپ کا جو فنکشن ہے سیکشل فنکشن جو ہے وہ زیادہ بیتر طریقے سے کام ہوگا دیزائر کام ہوگی خواہشات کام ہوگی بیتر نہیں ہوگا سیکنٹ لی آپ نیت بھی آپ کی بیتر نہیں ہوگی بخوابی میں ٹیسرون کی کمی کے جیسے بخوابی بھی زیادہ ہو جاتی ہے پھر بہت زیادہ ایریٹین تو مشکل ہو جاتے ہیں بہت جلدی کیونکہ ایمیریٹی بھی اس کی وجہ سے کام ہوتی ہے ٹیسرون کی وجہ سے تو کام ہونے کے جیسے یہ ہوتا ہے کہ بہت جلدی جو کام مخاط اور تھکاوٹ کا احساس آپ لوگوں کو زیادہ مشکل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ وہ ایسی بشمال ایسی چیزیں ہیں جو اس کی دیفیجنسی میں جو رہا دیکھیں اور اس میں ٹیسرون باڈی میں اگر ایک جاندہ آدمی کے کام ہوتے ہیں اس کی دو وجہ سے ایک ایش فیکٹر ہے ایک ایش فیکٹر ہوگا ہے دوسرا ایش فیکٹر کے علاوہ کیا مسائل ہے ایش فیکٹر کے علاوہ کیا مسائل ہے اس میں ایک لیک اف ایگزرسائز ایگزرسائز کی کمی جو ہے وہ بڑا ایپورنٹ ہے اور اگر سائز کے ساتھ دوسرا جو ہے وہ آپ کا ڈپریشن ڈپریشن اور ٹینشن یہ دو ایسی ریزن ہے جس میں آلیٹی یا آدمی میں بھی جو ہر تیسر سرونگ کی جو سکریشن ہے اس میں کمی آیا سو ایگز سائز ایسی بڑاڈٹ ڈپریشن لائے رہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے ڈپریشن کی ساتھ مجھے پورے باڈی کے آرگنس سے فرق بڑھتا ہے تو ہامون جیسے خواتیر میں ہامون ایک معامل ہو جاتے ہیں وہ سارے مسائل آ جاتے ہیں ایسے مردوں میں بھی جو ٹیسرون ہامون سے کام ہوتے ہیں تو مسائل آ جاتے ہیں اس میں میر مسئلہ وہی آ جاتا ہے کہ آپ کی امپورٹنسی کے پروگرمز یا دوسری ہوگی سکتے ہیں ہم کے مردوں میں بزوری کے جو مسائل ہیں وہ زیادہ تباہ رہتے ہیں یہ ایک ایشی کلیر ہوگی آگے اور ہر ایج میں کتنا اس کی خریشن جو ہے باڈی کے اندر بلانٹ کے اندر اب اس کی لئے کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے بشمار طریقے لوگ استعمال کرتے ہیں جو کہ ان نیچرل ہیں جو کہ ہیلتھ کے لیے بہتر رہی ہیں جو آپ کی کنڈی کے لیے بہتر رہی ہیں کوسٹلی ہیں ہاک کے لیے بہتر رہی ہیں سٹوپ کے لیے بہتر نہیں بہت سارے لوگ اس کی لیے کیا کرتے ہیں انجیکشنز یوز کرتے ہیں میڈیوز بازار سے جو کیمیکل جس میں موجود ہے انجیکشن جو انتہائی ہامفول ہیں انتہائی نقصاد نہیں وہ ہامفول ہیں کیونکہ زائر ایک وہ کیمیکل ہیں اور وہ بانڈی میں جب آپ اس کو ایجیک کرتے ہیں تو دیفنیٹلی آپ کا ریپروڈکٹیو آرگن سپیشلی گردے گردوں پہ انتہائی زیادہ نقصاد ہوتا ہے اور گردے میں بڑا میرے ریپروڈکٹیو آرگن ہے چینیز ریپروڈکٹیو کے اندر گردے جو ہے گردے کے اندر بھی ایک اور آرگن ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے چینک اور چینک چینیز یہ کہتے ہیں کہ آپ کی برد سے لے کے ڈیت تک آپ کے ساتھ چلتا ہے اور باڈی میں جتنی بھی ڈسک ایمناوریٹیز آتی ہے بچے ٹھیک نہیں ہوتے سید بند نہیں ہوتے ہموں میں پرولم آجاتا ہے مینس کے سپاؤنس کا پرولم آجاتا ہے اس سب میں چینک کی ہی وجہ ہے سو کھڈی کو میں بڑا سیف کرتا ہے تو اگر ہم انجیکشنز کا طریقہ سلام رہا کرتے ہیں ایک دنیا چیپکر ہے سوشان دے ہیں اور کھڈیز کیوں گر سلام اس کے بارے سو میرے خواہد ہے کہ یہ ایک بہتر طریقہ نہیں ہے کیا کہنا جناں آجاتا ہے آجاتا ہے آجاتا ہے کلیر ہونے ہیں آجاتا ہے آجاتا ہے سو ایک طریقہ آجاتا ہے سیکنڈ ٹیبلٹس آجاتا ہے بال دول دیس ہیں جوکہ عدوائیات کا استعمال کرتے ہیں یہ کی نہیں ہے وہ بھی نیچرل نہیں ہے اس میں بہت سارا شکریہ بھی کرتے ہیں ہائی رسک اس کے اندر بھی موجود ہے ذا ہے وہ بھی کلیس پر افیکٹ کرتے ہیں اور بہت سارا نقصانات اس کے ساتھ بھی آسکتے ہیں سوگ کیس طریقے کو بھی غم قرار دیسیں اور اس طرح جتنے بھی طریقے ہیں وہ یقیناً آپ کے آگنس کے حوالے سے آپ کی سیرت کے حوالے سے آپ کی باڈی کے حوالے سے کسی مہین طریقے سے ٹھیک نہیں ہے بلکہ وہ کسی نہ کسی آگنس میں لازمان آپ کو نقصان ہو جاتے ہیں تو آپ ان سب کو کہہ کرتے ہیں ریجیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم جب ہیلس کی بات کر رہے ہیں تو یہ سارے طریقہ کام کر رہے ہیں وہ ہماری سیرت کے لیے بہتر تو اس مسئلے پر حل کو ہم کی طرح دیکھیں کیونکہ یہ سب طریقے بھی کام بھی ٹھیک نہیں ہیں اور جسس وار کی بڑی اپورٹنس بھی ہے تو اس میں ایک بڑا پرانا ایک بڑا پریشیس چائلیز ہرب جسے بہت درہ تحقیق کی گئی اور اس کے مطلبی بہت سا چیزیں نکلتی ہیں بلکہ اس کے درہ پانچ کرو ہے پانچ انگریڈینٹس ہیں پانچوں میں ہم بات کریں گے تو یہ پانچوں کو بڑا اپورٹنس انگریڈینٹ ہے اس کا نام ہے یوروکوما لاغو فولیا یوروکوما لاغو فولیا درہ بڑا اپنی مہمشن ہیں میں مہمشن ہیں یہ بہت اپنی مہمشن ہیں یہ بہت اپنی مہمشن ہے میں ڈیسی پاکوما لاغو یہ بہت اپنی مہمشن ہے مہمشن ہے یہ کام بہت اپنی مہمشن ہے یہ خاص طور پر موجود پایا جاتا ہے ساؤٹھ اس اسٹ اسیا کے طرپکل فارس زون میں یہ پایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ بڑا ایسا پوری پروڈکٹ میں جو ایک اس کا جو فنکشن ہے یہ دریکٹلی فنکشن کرتا ہے کلڈی کے اوپر اگر آپ کی کلڈی بہتر ہے اور کلڈی کو یہ سران کرتا ہے سران کرتا ہے تو یہ بہت ایپورٹن ہے اس کو مختلف ناموں سے بھی لوگ بکارتے ہیں مثل اس میں اس کو ایک تو کہا جاتا ہے نیچر فیلٹر اب نیچر فیلٹر کیا تھی ہے نیچر فیلٹر بیسیکلی جیسے ہم کرتے ہیں معاملوں میں کسی تیس کو بیان کرتے ہیں نیچر فیلٹر یہ ہے کہ یہ آپ کی قدرتی طور پر یا برکل نیچرلی طور پر آپ کو ایسے مقام کر لے جائے جہاں پہ آپ کی خواہشات اور آپ کا ڈیزائر بڑھتے ہیں بہت بہت بشوار ایسے خواہدین موجود ہیں جو انجام پہ ڈیزائر کی کمی نہ جاتی ہے پیسے لفت آئیں ایج کے ساتھ عمل کے ساتھ وہ خواہشات تو یہ آپ کی سب سے پہلے کامل یہ کرتا ہے کہ یہ آپ کی خواہشات آپ کے ڈیزائر بڑھا نمبر دو جو اس کو کہا جاتا ہے وہ ہے ارث وارئیر ارث وارئیر یعنی یہ ایسا جنجو قسم کا یہ آپ نے کہہ دیں کہ یہ یہ ایک انگریڈیٹ ہے جس کے مقصد بتانے کے ساتھ کہ یہ بڑا سٹرانگ ہے کہ یہ زمین کے اندر سے بھی زمین اور پتھوں کو بھی بات سوڑیاں پر ان کو بھی اس سے بھی ڈیم گل کے نکل آتا ہے اور تیسا جو ہے جس پہ بعد میں جا کے آپ کلیئے ہوگا کیور آل کیور آل سے مقصد یہ ہے کہ اگر آگے جا کے جب آپ ان کے اور انگریٹس دیکھیں گے اور گلیس کو مکمت لوگوں کو دیکھیں گے یہ بھی میں بات کر رہے گا اس طرح یہ سیکشنل سسٹم کے حوالے سے بہت زمین بلکہ اس کو گرام زیادہ پھینا کے دیکھیں گے تو بہت سارے ہمارے ہارٹ کے حوالے سے ہمارے جوڑوں کے حوالے سے ہمارے تھکاوٹ کے حوالے سے ہمارے کنیز کے حوالے سے ہمارے لیور کے حوالے سے ہمارے ایمیلٹی کے حوالے سے بے شمار ایسے آگنس میں بھی یہ بہتر کہا کرتا ہے سو ایسے گوڈ ڈسٹریبیوٹر آپ لوگوں کو سب سے ایمپورٹن چیز پر ہی دیکھنی ہے کہ اس کو ایک ایمیل سے نہیں دیکھ رہا ہے آپ اس کو جتاں واس کریں گے اتنا مارکٹ بڑی ہوتے جائے گی مارکٹ بڑی ہوگی تو آپ کو زیادہ آسان ہوگا سیل کر رہے گا رہیٹ کلیر ہو رہے نا سو ہم ایک چیز کو کیونکہ جب انگریڈیٹس ہوتے ہیں تو وہ ایک جگہ کام نہیں کر رہے اس کا ایک کام نہیں ہوتا مصدر وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ وروفن ہے وہ صرف درز کے لیے یا وہ ڈائیٹس ہے تو وہ صرف شوگر کے لیے بلکہ وہ اس طریقے سے ایک انگریڈیٹس میں اتنے زیادہ اجزہ اس کا جو کام ہوتا ہے وہ کئی جگہ پہ کام کر رہا ہے سو یہ اس سے یہ پڑا سکتا ہے کہ جہاں پہ یہ منز کی لیے بہت بہتر ہے اور بڑی کے پانچ مین آرگنز کو بھی بہت بہتر تھی کے سے ان کی ورکنگ کو بہتر کرتا ہے ایک چیز دوسری چیز کہ یہ کیمیکل نہیں ہے لائے یونکو ملومفولیا ایک جڑی بھوٹی ہے کیمیکل نہیں ہے سو اس کا کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ وہ نہیں سو دس ایڈ ایفیکٹ نہیں ہے ایکٹیو ہے ہر آدمی اس کو استعمال کر سکتا ہے بہت سارے سکتا ہے بعد ذریعہ سکتا ہے وہ ایڈ میں آپ کے لیے دے رہے ہیں ایک اور اس کو استعمال کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا دوزش کیا ہوگی یقین ہے آپ کے دن بہت سارے سوابات سکتا ہے اس پر بھی بات کر رہے ہیں تو ایک چیزیں کلیر ہوگی تو اس کے بہت شمار ایسے ایفیکٹس ہیں ہی ہر آگے بھولی آکے کیونکہ ہمارے باڈی کی ایڈوانٹیجیز اس کی جو ہیں بہت آجہ ہوگا میں ہم ایچھا یہ دیکھتا ہے کہ یہ آپ کی قلیقے پی کیونکہ گو بہت ڈی کارئی چپ见 leadership آپ قلتی کیونکہ گز ہوتے ہیں اور دوسرا یہ بڈی کے اندر جو ہے وہ ٹیسٹسٹرون کو کی جو سکریشن ہے اس کو بڑھاتا ہے انکریز کرتا ہے نیچر طریقے سے بصند ایک لوگ ہے تو یہ بڈی کے اندر ٹیسٹسٹرون جو آپ کی انکریز کرتا ہے یور موم آپ ناکو فولیا کی خصوصی ہے کہ آپ کی کڈنی فنکشن کو بھی بیتر کرتا ہے آپ کے کیسٹسٹرون کو بھی گریز کرتا ہے نمبر 3 آپ کی فٹی تھکاوٹ اس کو کہتے ہیں اگر آپ بہت تھکے ہوئے ہیں یا لو ایمینٹی آپ کی ہے جس کی وجہ سے یقین ہے لو ایمینٹی جو اسے بھی تھکاوٹ بہت 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 دوریتی لو ایمینٹی چائلیس فلسفی میں ایمینٹی بڑا اپورٹنٹ ہے بہت مضافت قابل نظمہ جتنی بھی پروڈاکٹس ہیں ہمیں سب سے زیادہ پوری سلسفی پر ضغوز کر دی جاتا ہے اور ایمینٹی کی پر دی جاتا ہے بہت مضافت بھی دی جاتا ہے تو ایمینٹی کو بھی دیس کرتی ہے اور مسلس کو بھی آکے ریلیکس کرتی ہے مائنٹ کو ریلیکس کرتی ہے تو یہ سالی کوئی ہیں جو صرف ایک یورو کوئیوں راہوں کوئی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بارڈی میں جو آپ کو سمجھیں کہ اس کی سپومس کی سپومس کے حوالے سے سپومس کا اگر آپ کے ان ایکٹیو سپومس زیادہ ہیں بہت لوگوں میں ایسا پروڈم میں آتے ہیں کہ ان ایکٹیو سپومس سے زیادہ اصلاح آ جاتا ہے میل سمیں تو ان ایکٹیو سپومس کو ایکٹیو کرنے میں بھی کام آتے ہیں سپومس کو گرڑا کرتی ہے لیکن ٹائمن کو بھی انکریز کرتا ہے یہ خاص طور پر جواب دیکھیں گے اور سکشیل زائر کو بڑھاتا ہے خائف کو بڑھاتا ہے اور سکشیل پریئر کو بڑھاتا ہے انڈرسائیٰڈ کر رہی ہے کچھ سے آپ کے مضوط میں نہیں لینا اس حوال سے کیونکہ وہ خلاص سے غیر مایوب محفوظ مات لیکن سکشیل پریئر کو بڑھاتا ہے سکشیل زائر کو بڑھاتا ہے سکشیل فنکشن کو بڑھاتا ہے آپ کی کبنی کے ورکن کو بڑھاتا ہے بہتر ہے کہ ہمارے پاس یہ پروڈکٹ آیا اس کو ہم دوسری پروڈکٹ کو ڈیوز نہ کیا جائے تو وہ زیادہ بیٹھ ہو تو دوسری پروڈکٹ کو ڈیوز کرتے ہیں جہاں آپ کے سائٹ ایفٹس آتے ہیں اس کو جب ڈیوز کرنے کے ساتھ جو بڑا مہرے اپیلوی ارز کیا کیونکہ کیمیکلز اس کے اندر ڈیوز کرنے کے ساتھ جو بڑا مہرے اپیلوی اپیلوی